دو صوبے اس وقت بدمنی کی لپیٹ میں ہیں کیا ایسے حالات میں انتخابات ہو سکتے ہیں؟ مولانا فضل رحمان نے سوال اٹھا دیا کہا الیکشن کے لیے تیار ہیں مگر اس کا ماحول تو دیا جائے یہ بھی کہا جی ایو آئی کا مسلمی غنون کے ساتھ سیاسی اتحاد برقرار رہے گا اگلا وزیراعظم وہ ہوگا جسے عوام منتخب کریں گے پی ٹی آئی پر بھی تنقید کی بولے پی ٹی آئی ایک غبارہ تھا ہوا نکلی تو حیثیت ختم ہو گئی انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار لیکن انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے دو صوبے اس وقت بدمنی کے لپیٹ مسلمی لیگ کے ساتھ ہماری جو ریلیشنز اب تک رہے ہیں اس پورے تین ساڑھے تین سارہ دورانیے میں جو تحریک تھی وہ ہم نے مل کر چلائی ہے اور اتحاد کے جذبے سے چلائی ہے وہ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں ایک پارٹی جو پارٹی ہی نہیں ہے اور اس کے پارٹی کی حیثیت تو پرسوں کے ان کے اجلاس سے زائر ہو گیا چاریس پچاس لوگ گھنی سے بلائے گئے اور سارے عہدیں جو ہلسوبوں کے بھی امریکز کے بھی متفقہ دے دیئے گئے یہ ایک غبارہ تھا اور اس میں ہوا بھری گئی تھی ہوا نکل گئی تو غبارہ ختم ہو گیا یہ جو پہرے تفسریں ہوتے ہیں رنگی اور ہر ایک آنے والے مستقبل کا مالک بن جاتا ہے ان کو ذرا اپنے حدود میں رہنا چاہیے کسی کے لیے راہیں ہموارا نہیں کی جا سکتی راہیں اپنے منصور اپنی جدوجہد اپنی تحریک اور آپ عوام کو کتنا اعتماد میں لے سکتے ہیں آپ کے انتخاب میں مہم کیا ہے اسی حوارے سے طاقت بنتی ہے جبکہ سپیکر قومیس عملی راجہ پرویزہ شرف کا سیاستدانوں کو غیر ذمہ درانہ بیانات سے گریز کا مشورہ کہا قوم الیکشن کے موڈ میں ہے پارٹیوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن متنازے نہ ہو لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ضروری ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ہر پارٹی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ الیکشن کسی طور پر بھی کنٹروورشل غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے کسی طرف سے بھی نہیں آنا چاہیے الیکشن میں آپ اتنا مارجن دیں تمام جماعتوں کو اپنے الیکشن کمیشن کو کنٹروورشل کر دیں تو پھر آپ کیسے ایسی حکومت تشکیر پا سکیں گے جو آپ کے مسائل کا حل آپ کو دے گی نگران حکومت کی موجودگی میں کنٹروورشل ہوتی ہے پچھلی دفعہ کیا ہوا اس سے پچھلی دفعہ کیا ہوا تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے تاکہ جو الیکشن ہوں اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اگر کسی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات آتی ہے تو فوراں ان کو مطمئن کیا گیا